اضاف فرمائیں گے خوشتر اسلام والمسلمین آل جناب مولانا رضی معلومی صاحب صلی اللہ تو گوارو اضاف دارو مولانا جادم دارو آپ کا معلوم ہے کہ آپ شیلانی آل اکیان کو خلقہ بیشک روح ہے اور عجر عظیم کے فرامہ ہیں بے شک آپ کو شیلانی آل اکیان بے شکر آپ کو شیلانی آل اکیان بے شکر آپ کو شیلانی آل اکیان ایک عظیم عظیم نائز روح ہوں گے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ چھڑے امام کشریف فرما ہے ایک مطلبہ ایک سائر آتا ہے آنے کے مات کہتا ہے مولا کیا مجا ہے کیا سبب ہے کہ آپ آشور پر ویسا ہوتے ہو جیسا بقیہ شہیلوں پر گریہ نہیں کرتے مولا کیا سبب ہے آپ کیوں ایک جا رہتے ہیں آشور پر مولا کیا سبب آل اکرہ مولا کیا سبب مولنوالی مولنوالی مولا کیا سبب انہوں نے کربلا کا واقعہ وہ عظیم واقعہ ہے کہ جہاں پر ہر شہید نے ہر مقام پر ابباس سبحی علی کو یاد دیا ہے ہر شہید نے ہر کربلا کے بخشنجے جو بھی کربلا میں موجود تھا ہر اہلِ عرم نے جنابِ ابباس کو یاد دیا وہ وقت بھی آیا جب حسین شہید ہو گئے سکینہ کہتی رہی ابباس کہا ہو چچا کہہ ہو وہ وقت بھی آیا سیاہم جل گئے چچا کہہ ہو ہو وہ وقت بھی آیا بو شوارت چھن گئے چچا کہہ ہو تمہاس یاد دکلے ہیں چچا آجا وہ آجا ہے چچا آجا ہو جانب بیردہ ہو گئی چچا آجا ہو جانبی باروں آگئی چچا اب تو آجا ہو چچا اپتو آ جاؤ اہلے حرم اسیر ہو گئے چچا اپتو آ جاؤ تاہاں پیدا شام پہنچ گیا چچا اپتو آ جاؤ دن دانے شام پہنچا چچا اپتو آ جاؤ دربارے شام پہنچا چچا اپتو آ جاؤ ایک بھائی کے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا ہے چچا اپتو آ جاؤ بھائی کے ہاتھوں پہ بہن کا لاشا ہے چچا اپتو آ جاؤ تو دواروں آپ کو معلوم ہے جب دن دانے شام میں سرحش ہونا آ رہے تھے تحمل کا سر آیا ماں نے آگے پڑھ کے لے لیا علی اکبار کا سر آیا ماں نے آگے پڑھ کے لیا وہاں علی اکبارا وہاں کاسما وہاں محمدہ حتیٰ کی مولا حسین کا سر آیا دینہ باکہ بڑھی آگے پڑھ کے لے لیا تاب آئے میرے بھائی جا حسین ہائے میرے بھائی جا حسین تو کماروں آپ تو معلوم ہے جب جناب ابباد کا سر آیا وہاں اببادہ کا نوحہ نہیں پڑھا گیا رہایت کرتی ہے تاریخ کے جملے ہے جیسے جناب ابباد کا سر آیا تمام بیبیاں ایک ساتھ ہوگے کھڑی ہو گئی وہاں ہجابہ ہائے میرے پڑھتا وہاں ہائے میرے پڑھتا ایک مرتبہ ابباد کا سر آیا تمام بیبیوں نے باری باری اپنی آگوش میں لیا تمام بیبیوں نے پیار کیا نوحہ پڑھا گریہ کیا ایک مرتبہ سجدہ سجدہ آگے بڑھے ہاتھوں کا جو رکھتے ہیں خوبی اممہ چچا رسل مجھے دی 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 رہایت کا جملے ہے بیمار نے بار مستدر کر رہا ہوں بیمار نے ہاتھوں میں چچا رسل لیا لینے کے بعد ایک ادنی نیسی لہت پہ آئے لہت پہ آنے کے بعد اگر سکینہ سجھے انتدار تھا چچا تھا لو چچا آگئے شاہے سکینہ کی آواز آئی ہو یہ سچا مجھے محب بھی لیے گا جب میں آواز دی دی رہی تم نہ آئے آئے آ جائے ہو موت نے مجمور کر دیا ہے اج حکم عزدہ رہا عزماللہ عجور رہا مغجور رہا لینے کے سو دواروں آپ کے بروروں ہیں عزدہ دنگیر کرنے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا جناب رضی معروفی سعطیم اللہ ان کے استقبال میں نعرہ سلوان عزدہ دنگیر کرنے کے لیے فاتحہ عزدہ دنگیر کرنے کے لیے اللہ تدربه الشباہد ولا تحویه المشاہد ولا تراه النباظر واللہ اللہ اللہ لم يلد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد الصلاة والسلام ویخصك بالتحییت والاکرام مولا ومولا سخلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبردو آبدا صلوات محمد وآلہ اب کا وقت تو نہیں دوں گا زیادہ مختصر سی حدیث ہے پیغمبر اکرم کی کہ قتل حسین کے سبب مومنین کے دل میں ایک حرارت ہے آتش ہے ایک جوش ہے ولولا ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا اگرچہ پوری دنیا میں اضاداری کو بند کرنے والوں کو احساس ہوا ہوگا اس سال زیادہ کیونکہ اس سال لوگوں نے گھروں میں اضاداری کی ہے گویا ماتم بھی بڑھا ہے حسین کا ذکر بھی بڑھا ہے اس سال کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ اضاداری کم ہوئی ہے یا کوئی کہہ دے کہ امام بارگاہوں میں مجلسے برپا نہیں ہوئی فضائلِ اہلِ اہلِ بیت بیان نہیں ہوئے ایسا نہیں ہے پانچ افراد میں بھی فضائلِ اہلِ بیت بیان ہوئے اور ہمارے یہاں تو یہ بات بھی پائی جاتی ہے کوئی بھی نہ رہے مجلس میں کوئی بھی نہ رہے فقط ذاکر بیٹھ کر مسائب و فضائل پڑھتا رہے شہدادی بیٹھی رہے گی داد بھی لیں گی گریہ بھی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ یہ حقیقت ہے ہمارے یہاں تو یہ ہے فرشتے آتے ہیں اس فرش عذاب پہ کوئی نہ رہے فرشتے گریہ کریں گے کوئی نہ رہے ملائک گریہ کریں گے کوئی نہ رہے درو دیوار سے آوازیں گریہ آئے گی اور ہمارے کانوں کو بھی سنائی دے گی سب بلند کرتے ہیں السلام علیہ کا یا ابا عمد اللہ سب بلند کرتے ہیں سب مل کر میرے ساتھ بولئے گا السلام علی الحسین سب ساتھ مل کے بولیں السلام علی الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علیہ کا یا ابا عمد اللہ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں چند جملے مسائق کے پڑھوں گا میں عزیز ہو سلام ہو ان جسموں پر جنہیں گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر دیا گیا جزا کو بلند جو رونے کا حق ہے اسی طرح گریہ کیجئے گا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پر سلام ہو ابباس کے کٹے ہوئے بازوں پر سلام ہو اس شہید پر جس کی دائے طرف کی پسلیا دائے طرف چلی گئی تھی سلام ہو اس نننی سی بچی پر جس کے کانوں سے گوشوار چھینی دو جملے سنیں عزیز ہو ولین کہتا ہے کہ جب یہ آواز ہلا میں بجینا روک و تبرک آتے ہیں حسین غریب کو میں گیا خیمہ تاراج ہو چکا تھا زینب کی ریدہ چھین چھینی جا چکی تھی سجا موسیقی 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 مجھے رحم نہیں آیا میں اس بچے کے کان دے گا جزاکم اللہ خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے خدا ان آوازوں کو بلند کرے ان کی دنیا بھی مخربی حاجتوں کو قبول فرمائے جزاکم اللہ بلہین کہتا ہے پھر اس ننڈی کی بچی کے کانوں کے گاہر چھلے کانوں سے خون جاری ہو گیا سلام ہو ان خوشک ہو ٹوپر جس پر یزید چڑھے مارا تھا سلام ہو مجھے نہیں پتا میرے وقت کا امام میرا وقت کا امام کہاں ہے شاید میرا مولا کربلا میں حسین کی قبر سے لپٹ کر گریان کر رہا ہو یا یہ کہا جائے یہ میرا مولا اپنی جدہ ماجدہ کی ٹوٹی ہوئے قبر پہ بیٹ کر گریان کر رہا ہوگا یا یہ کہا جائے میرا مولا ہر رونے والوں کے سروں کے پاس اپنے ہاتھ کو بلند کر کے گریان کر رہا ہوگا اپنے ہاتھوں کو سایا پھگن گئے ہوئے ہوگا کہ اے پروردگار یہ میرا چانے والا میرے جد امام جد کو گریان کر رہا ہے میں کہوں گا اے چانے والوں آج اپنے امام سے اہد کر لو میرا مولا شاید یہی ہو اور یہ اہد کر رہے مولا اب اس کے بعد ہم آپ کو اپنی بناوں سے نہیں رنائے گے اے میرے مولا آج ہمیں اس پر جسے اٹھانا تو ہر بنا کر اٹھا لینا جو حسین کی مروض رکھتا تھا جو حسین کی مروض کے بعد حسین پر شہید ہو گیا اے میرے مولا دو جملے حسین سنیے گا جزاکم اللہ آپ کی آبادہ بہت بلند ہو رہی ہے آپ اسی طرح گریان کرنا میرے مولا نے آبادہ سجدے میں امام صادق علیہ السلام سجدے میں تھے سجدے سے جیسے ہی اٹھے کسی شخص نے آبادہ مولا آپ کے جد امجد پر کیسے گریان کیا جائے امام نے آبادہ جس طرح ایک زہین سماع اپنے سیل جوان بہتے کے جنازے بار گریان کے جہاں میں برادے کا سہا رہے گا جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ میں بہت پڑھوں گا آپ کے سامنے مسائب مغرب کے وقت تک پڑھوں گا مسائب انشاءاللہ آپ محضورز ہوں گے جتنا ہو سکے گریہ گریے گا آج شہزانی کا رومال خالی نہ جائے اتنا گریہ کیجئے کہ ہمارے آسو شہزانی کے رومال میں آ جائے مجھے نہیں پتا یہ دن اگلے سال ملے گا یا نہیں یہ سوچ کر گریہ کرنا کہ اب اگلے سال یکی ہمیں ملے والا نہیں ہے اس لیے جتنا ہو سکے سرو سینہ پیٹ کر گریہ کرنا وہ ننی سی بچی سکینہ سلام آہ انہوں ٹوپر جس پر یزید چھڑی مار رہتا سلام ہو ان سروں پر کیسے لٹکایا گیا ابباس کا سر ابباس کی غیرت نے گوانا نہیں کیا بار بار لوکے نیزا سے سر گر جاتا تھا کیسے لگی ہے ابباس اپنی چہزادی زینب کو درہنا سر نہیں دیکھ سکتے بار بار لوکے نیزا سے سر گر جاتا تھا ساریوں نے ابباس کے سر کو گوڑے کی گردل میں عویدہ کر دیا ابباس کا سر کو گوڑے کا گھڑیا تھا سلام ہو اس لنے سے بچی سکینہ جسے اکیلہ ناقے پر سوار کیا گیا سلام ہو اس ننی سے بچی پر جس کا چھسینہ بیک جالوں اٹھوں سے چھلتا چلا گیا سلام ہو اس بچی پر جس کے گلے میرے سبا دی گئی سلام ہو ان ہاتھ پر جس میں ظالمان رسیاں بالتے جزاکناللہ 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 عزیزو روایت فقرہ لکھتی ہے روایت ارباب مقاتل نے تحریر کیا کہتے کیا ہے کہ شمر نے محسوس کیا ہر بی بی زینب ہر بی بی اس ننی سے بچی کا زیادہ خیال کر رہی ہے کبھی زینب کی آواز آتی تھی اے بھئی اے سیدے سجاد ذرا دیکھو سکینہ کی خیر تو ہے کبھی ان میں کل سوم جاتی تھی سکینہ کی خیر تو ہے شمر کہتا ہے میں نے احساس کیا یہ بچی یہ یتیم بچی سب کے لیے بڑی قیمتی ہے لہٰذا میں نے ظلم کو بڑھا دیا شمر کہتا ہے میں نے اوڈ کو مانگایا اور اس الگ اوڈ پہ سکینہ کو بے قیابہ اوڈ پہ باند دیا گیا اب اس کے بعد اوڈ کو چلایا نہیں گیا بلکہ اس اوڈ کو اتنی ضربت لگائی گئی وہ اوڈ تیزی سے دوڑتا چلا گیا آپ سے پتا ہے یہ عمل کیوں کیا گیا جانتے کیوں کیا گیا اس لیے کہ عمل کیا گیا جتنی زیادہ سکینہ کو عزیت ہوگی حسینوں کے نیزوں پر گریا گیا جتنی زیادہ سکینہ کو عزیت ہوگی حسینوں کے نیزوں پر گریا گیا روایت ارباب مقاتل نے پہریر کیا ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا میرا مولا سید سجاد پاؤں کو پھیلا کر بیٹھ گیا اتنے میں اس چھوٹی سی بچی آئی آنے کے بعد کہتی ہے اے بھائیہ سید سجاد میں نے کبھی نہیں دیکھا جب آپ نے اپنے پاؤں کو پھیلایا ہو میرے مولا کا جواب سنیں گے میرے مولا کا جواب سنیے ایک مرتبہ جیسے ہی جناب سکینہ نے آواز دی اے بھائیہ سید سجاد آپ نے آج اپنے پاؤں کو کیوں پھیلایا ہے میرا مولا سید سجاد کہتا ہے اے بھائیہ سکینہ مجھے میرا پاؤں اب اس قابل نہیں ہے کہ پیدا چل سکو میرے کانپا میرے پاؤں میں کاتے چھوٹے ہیں میرے پاؤں میں آب لے ہیں ایک مرتبہ روایت نے لکھا جیسے ہی میرا مولا سجاد آواز دیتا ہے اے سکینہ میرے پاؤں میں کاتے چھوٹے ہیں وہ ننی سے بچی بدے ہوئے ہاتھ کو لے کار سید سجاد کے پاس آئی ایک ایک گھٹوں کو نگلتی تلیگی کہتی جاتے بھی اے بھائیہ سید سجاد آپ درد میں کاری مولے جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے بھائیہ سید سجاد اب آپ کے درد میں کمی محسوس ہوئے میں کہوں گا اے مولا اس کی اس بچی نے آپ کے پاؤں سے آپ کے پاؤں سے کانچے نکالے مگر پورا کر کربلا کے بعد کوفہ و شام کا سفر گزر گیا کوئی ایسا نہ میرا جو سکینہ کے بارے نہ پوجھ لے اے سکینہ تجھے رذیت کیا ہے جزاکم اللہ عجرکم علاللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومِ کربلا کے عزیزوں دو جملے اور سننے مسائب کے اس ننی سی بچی پہ کتنا ظلم ڈھایا گیا ہے اس ننی سی بچی کو کتنا تڑپایا گیا ہے کتنا تڑپایا گیا ہے روایت لکھتی ہے یہ ننی سی بچی سفر کر کے شام کے بازار میں پہنچی ایک مردوال سکینہ نے جناب زینب سکائے وہ بھی اممہ مجھے پیاس کا احساس ہو رہا ہے جناب زینب نے جواب کی آئے کہتے ہیں اے بیٹی سب کر لے اس بازار میں پتھر چلانے والے موجود ہیں اس بازار میں کوئی پانی پیانے والا جزاکم اللہ جزاکم اللہ اے سکینہ ذرا صبر کر لے ایک مرتبہ ایک خاتون اس نے چھت سے جب یہ آواز سنے کہ قیدی پیاسی ہے دوڑ کر نیچے آئے پانی لے گھر آئے اور کہنے لگے کہ اے قیدی بی بی میں پانی لے گھر آئے وہ ذرا پانی پی لے ایک مرتبہ جناب سکینہ نے پانے لیا پانی پینا چاہا تو جناب زینب نے آواز دیا اے بیٹی سکینہ ہم سیدزادے کسی کا احسان نہیں لے تھے اے سکینہ ذرا پوچھ لے اس بی بی کی حاجت کیا ہے اس بی بی نے اپنی حاجت بیان کی ہے اپنی حاجت بیان کی وہ بی بی کہتی ہے میری حاجت یہ ہے ملادہ فرمائیں گے حزیدو برداشت کریں گے آپ وہ بی بی اپنی دعا بیان کرتی ہے کہنے لگی میری حاجت یہ ہے کہ تو دعا کر تجھ جیسا قیدی میرا بیٹا یا میری بچی نہ بنے جناب سکینہ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا ہے ایک مرتبہ آواز دیتی ہے میری بچی نہ بنے میری بچی تجھ جیسی یتیما اور قیدی نہ ہو ایک مرتبہ جناب سکینہ نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا اپنا چہرہ جب دکھایا وہ بی بی نے اس کے اس کے چہرے کا زخم دیکھا اس کے رخصار کے نیل دیکھے آواز دیتی ہے اے بی بی آپ پر تین ستم ڈائے گئے جزاکم اللہ جزاکم اللہ وہ بی بی اپنی پوری دعا بھول گئی روایت نے فقرہ لکھا ہے سکینہ کے سخموں کو دیکھنے کے بعد وہ بی بی اپنی دعا بھول گئی سکینہ بار بار کہتی تھی او بی بی اپنی دعا بتا اپنی آجت بتا اب جرا اس نے اپنے آپ کو ثابتے میں کیا سوال جیہاں تو کہتی کیا ہے کہ تُو دعا کر دے کہ مجھے مدین کی زیارت ہو جائے ایک مرتبہ سکینہ نے آوان دی کہ تُو مدینے جا کر کیا کرے گی میری شہزادی زینب نے جیسے وطن کا نام سنا اس بی بی سے کہنے لگی اے بی بی تُو مدینے جا کر کیا کرے گی کہتی ہے میں اپنے رسولا ترہا جو جیسے کی زیارت کروں گی اور کیا کرے گی میں رسولو کی قبر کی زیارت کروں گی میں اپنی بی بی فاطمہ زہرہ کی دارت کروں گی ایک مرتبہ جنب زینب دیاوار دی اے مومنہ تو نے حسین کو یاد کیا تو نے علی اکبر کو یاد کیا مگر اے مومنہ تو زینب کو بھول گئی اے مومنہ تو ایک نام مول گئی ہے تو ایک شہزادوں کا نام بھول گئی ہے وہ میں مومنہ آباد دیتی ہے اس مجمع میں آگیار کے مجمع میں میں اس بی بی کا نام کیسے لو وہ سہر کی بہت علی کی بی کی جناب زینب واردی اے مومنہ اگر میں خدا سے دعا کروں کہ تیری شہزادی زینب کی دیارت یہی ہو جائے تو کیا تو اسے پہچھا لے گی ایک مرتبہ اس خاتون نے آبادی آئے تیدی بی بی تجھے دعا کرنا ہے نہ کر تجھے دعا نہیں کرنا نہ کر مگر میری شہزادی بی بی کو پتہ بھی نہ دے علی کی بی کی سر قدر علی کی بی کی کا بہتر شہر کا زینب پچھلا لگیا ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ڈالا ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ڈالا ایک مرتبہ اپنے بالوں کو ڈالا قید خانے میں آیا گیا سلام ہو ان مستورات پر جنہیں قید کر دیا گیا قید خانہ بھی ایسا تھا جس میں دن میں دھوپ پڑتی تھی شب میں موس پڑتی تھی امام سجاد سے ایک روایت ہے کہتے کیا ہے کہ اس قید خانے کی کرمی کی وجہ سے اور رات کی سردی کی وجہ سے ہمارے سروں کی کھالے بھٹ گئی تھی مولا سجاد کا جملہ ہے ہمارے سروں کی کھالے بھٹ گئی تھی اور پھر ہمارے اوپر جو بازاریں شاموں کوہ میں پتھروں آگ برسائے گئے تھے نا ہمارے سر چل گئے تھے میرے مولا سجاد کی روایت ہے یہ ننہی سی بچی حسین کی بیٹی گریہ کرتی رہی بات آخری جملہ سن لے عزیدو آخری جملہ سن لے گریہ کرتی رہی بار بار قید خانے کو تبدیل کیا جاتا تھا بار بار قید خانوں کو تبدیل کیا جاتا تھا آخر میں ایک ایسے قید خانے ملایا گیا جہاں ایک دوسرے کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا سکتا روایت نے لکھا ہے وہ قید خانہ ایسا تھا اور اتنا نیچا تھا کہ اگر کوئی اٹھے نہ تو وہ پتھر جو کانٹے دار تھے پشتوں میں چپا کرتے تھے صحیح سے نماز نہیں پڑھے جا سکتے تھے وہ قید خانہ ایسا تھا اس قید خانے میں ڈال دیا گیا اس ننیسی بچی کو تنہا بچی کو یہ گریہ کرتی گئی ہائے بابا ہائے بابا میں ایک جملہ کہتا ہوں لوگوں نے روایت لکھا ہے نا سکینہ سو گئی اس نے خانہ میں اپنے بابا کو دیکھا میں کہتا ہوں کہ سکینہ سو گئی کیسے اسے اتنی اتنی ظلم ہوئے ہیں وہ بی 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 بار بار اپنے درد سے پریشان آئے ہوئے جدا کھولا وہ ننیسی بچی اس نے خانہ میں اپنے بابا کو دیکھا اس کا بابا تشریف لایا ہے اس نے خانہ میں دیکھا ہے نانا رسول تشریف لایا ہے اس بچی نے خواب میں دیکھا علی مرتضان تشریف لایا ہے اس بچی نے خواب میں دیکھا یہ روایت تحریبا آپ سو گرام آل محمد بی بی دیکھ سکتے ہیں جہاں لکھا گیا ہے باقاعدہ طور سے کہ جناب سکینہ نے خواب میں دیکھا چینہ نے خواب میں دیکھاں موسیقی موسیقی